محمد وعالی محمد صلوات محمد انکرام آپ سب کو یہاں لی مدد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مشہد مقدس مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں برباری ہوگی نماز مغرب کا وقت ہوگی چکے مغربہن کا ہم حرم کی طرف روان دوائیں ہیں کہ جا کے مولا رضا کو آپ سب کا سلام کیا جائے آپ سب کی التجاہ آپ سب کی مناجات پیش کی جائے آپ سب کی دعائیں مستجاب ہوں ہم جو بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کو بیٹیاں دیں ہیں ان کو بیٹے بھی ضرور مالک عطا فرمائے جن کو ابھی تک نہ بیٹے دیں ہیں نہ بیٹیاں دیں ہیں مولا ان کو بھی ماتمی بیٹے عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی ضرور عطا فرمائے کیونکہ بیٹیاں گھر میں ہوں تو انسان کی غیرت کا پتہ چلتا ہے اور جو بہنے بھائیوں کے لیے ترس رہی ہیں مولاوں نے بھائی عطا فرمائے اور جو ماں بیٹوں کے لیے ترس رہی ہیں مولاوں نے بیٹے عطا فرمائے جو بیمار ہیں دنیا میں پاکستان میں نہیں دنیا میں جہاں بھی بیمار ہیں مولاوں نے شفاہ کلی عطا فرمائے محمد محسن میرے جو دعائے ہیں سامنے سے محمد محسن اور جو بھی ہیں شہزیب بھائی ہے چھوٹا ہے اس کے والد صاحب بیمار ہیں مولا شفاہ عطا فرمائے مقصود شعجی بیمارہ مولا شفاہ تا فرمائے میری والدہ کے مالک درجات بلند فرمائے مولا جن کو اولاد دی ان کی ذنگی دراز فرمائے جنہیں نہیں دی انہیں اولاد ان کی ذنگی تا فرمائے سب کو زواری امام حسین علیہ السلام زواری مولا رضا علیہ السلام نصیب فرمائے اور یہ موسم اور یہ جنت اور یہ رحمت سب کو دیکھنے کی توفیق مالک اطاف فرمائے آپ سب کو ادھر سجدہ ریز ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں ولایت امیر المومنین پہ سرات مستقیم پہ مالک قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے کسی کا مولا مہتاج نہ کرے سب کے بہنوں بیٹیوں کے مالک پردے سلامت رکھے اور سب کو یہ سفر عشق کرنے کی توفیق مولا اطاف فرمائے کیونکہ بات یہ ہے کہ سفر پیسوں سے نہیں ہوتا عشق سے ہوتا ہے سفر دل سے ہوتا ہے سفر نیت سے ہوتا ہے کہ مولا ہمیں قبول کر لیں مولا بلاوہ دیں ہم ضرور آئیں یہ بلاوے پہ بات ختم ہوتی ہے جسے یہ قبول فرمائیں مولا سب التجاہ یہ کریں کہ مولا قبول فرمالے مولا ہماری التجاہ قبول فرمائے ہمیں ہمیں بلاوہ آئے ہم جائیں جو لوگ ترس رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی ادھر ہمارے ساتھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں ہمارے کافلے میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس قسم سے مولا رضا گہرم میں کھڑے ہیں کہ جن کے پاس ادھر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں لیکن مولا دے رہے ہیں لنگر ہم سب مل کے لنگر کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایک کافلہ نہیں ہے ایک ایسی بول سکتے ہیں کہ ماتمی دستہ لے کے ہم ادھر پہنچے ہیں با مشتاق شاہ جی زیر قیادت اور قبل علامہ رضا نفق عباس قاظمی صاحب کی زیر قیادت ولی الاسر گروپ کے طرح اور سید نواز شاہ جی وہ بیمار ہے مولا شفای عطا فرمائے اور جو پاکستان میں میرے لئے میرے ذمہ جنہوں نے دعائیں لگائی ہیں مولا صاحب کی دعائیں قبول فرمائے اور بالخصوص بالخصوص میں دعا کرتا ہوں کہ اس حرم میں کھڑے ہو کہ ہمیں ابھی اعلان پتہ جلے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو گیا اللہ مولا صلی اللہ محمد وآلہ محمد ہم سب کو مولا اپنی نصرت میں شامل فرمائے ہم سب کو مولا اپنا دیدار عطا فرمائے اور پھر ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام ہم سب بزاداروں کو سب ماتنیوں کو میرا مالک ولایت امیر المومنین پر قائم دائم رکھے تاکہ ہمیں صراط مستقین کا پتہ چل سکے اور کم از کم بارگاہ اعلی محمد میں پاک سیدہ کی بارگاہ میں بروزِ معاشر ہم شرمندہ نہ ہوں ہم سر جھکا کے نہ کھڑے ہوں ہم سر اٹھا کے کھڑیوں کی بی بی ہم آپ کے نوکروں میں شامل ہیں اور سب کو پاک سیدہ کی سہرم میں آج میرے مولا کے ایک اور بیٹے کا ظہور ہے سب کو مولا اس ظہور کا صدقہ خوشیہ عطا فرمائے آپ سب مومنین دعائیں ایسے کرتے جائیں ابھی آزان پاک ہو رہی ہے حرم میں متحر میں آزان پاک جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو ہم آگے حرم سین میں جا رہے ہیں ادھر جا کے آپ کو انشاءاللہ مولا رضا کے کسیدہ سناتے ہیں سردی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے بھی دعا کریے گا کہ مولا ہم کو سب کو اور سب کافلے والے جو جو کافلے والے ادھر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاک سان سے ابھی مجھے جو ادھر ملے ہیں جو لوگ ہمارے ہوتل میں آکے مجھے ملے ہیں یا ہمیں رستے میں ملے ہیں یا حرم میں ملے ہیں تقریبا پچاس کے قریب کافلے ایسے ہیں جو ہمیں ادھر ملے ہیں مولا سب کے محافظت فرمائے زہیر شاہ جی عمران بھائی اور جو دوست جنہوں نے میرے لیے دعائیں لگائی ہیں جو ادھر موجود ہیں کافلے والے کچھ مسائل ہیں اور الحمدللہ وہ آج کلیر ہو چکے ہیں انشاءاللہ بشرت زندگی اولا امام زمانہ علیہ السلام نے چاہا تو جلدی ہم عربلا میں آپ کو ملیں گے اور ہم آپ کے لیے ادھر دعا گو ہیں ہمیشہ دعا گو ہیں رجب المرجب کا چاند نظر آیا ہوا ہے جشن شروع ہو گئے ہیں مجالس شروع ہو چکی ہیں وہ تو ہر ہر سارا سال ہی ہو رہی ہیں ہر وقت ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی دنیا میں بھی لیکن جو رجب المرجب کی مجالس ہے انشاءاللہ وہ پاکستان جلدی آ رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کا سلام کر کے آ کے وہ بھی جوٹیاں ادا کی جائیں گی مولا کے صدقے میں اور ابھی تھوڑا سا اگر آپ ہمارا انتظار کر لیں تو مہربانی آپ کی ہم آگے سین میں جا رہے ہیں تو ایسے داخل ہوتے ہیں تو پھر کوشی کریں گذر جگہ ملتی ہے تو آپ کو پھر ایک قصیدہ مولا رضا کی شام میں سنا کے پھر ہم ننازم اگر بین ادا کریں گے یا علی مدد سب کو مولا سلام